اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیوکیشن ویڈ سی ایچ سو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیکن ہاؤس نیشنل یونیویسٹی کے بارے میں جو کہ لاہور میں ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس میں ایڈمیشن سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے اوپن ہو چکے ہیں آج ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس میں اور اس کا جو الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کیا ہے وہ سب اس کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کون سے پروگرامز ہیں جن میں ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں تو دوستو میرے چینل کی پلی لیسٹ آل سپرنگ ٹوئنٹی ٹو کی پلی لیسٹ جو ہے اس میں ایڈمیشن سپرنگ کی ہوئے ہیں اوپن جن یونیویسٹریز میں ہوئے ہیں ان کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ پلی لیسٹ پہ ویزٹ کریں اور جتنی بھی دوسری ان کو لازمی دیکھیں کہ جہاں پہ اگر آپ نے کسی اور میں اپلائی کرنا ہے تو اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہم لیپ ٹوپ کی سکرین پہ اور دیکھتے ہیں ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کون کون سے پروگرامز ہیں جن میں ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں تو دوستو میں آگیا ہوں ابھی لیپ ٹوپ کی سکرین پہ تو یہ دیکھیں یہ ان کی ایڈوٹائزمنٹ ہے سپرنگ الیمیشن اوپن سپرنگ ٹوینٹی ٹو اپلیکیشن کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہے ٹوینٹی ایڈ ایڈ جینوری ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اس کے بعد جو اس کے جو پروگرامز ہیں اس میں جو مریم داو سکول ویجول آرٹ انڈ ڈیزائن ہے اس میں ہے ماسٹر آف آرٹس انڈ ڈیزائن سرڈیز اس میں اپلیکیشن دیڈ لائن کی جو وہ ڈیٹ ہے اس کے علیہ دہ ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 3 فیری ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اس کے بعد ہمارے پاس ہے سکول آف بزنس اس میں ہے دیپارٹمنٹ آف اکنومکس بی اس آنس انڈ ایڈ اکنومکس بی آسی آنس وید میجر انڈ اکنومکس ان ماینر ان سو میڈی اونز سپیسیلائزیشن ایریا سپلی چین میننگمنٹ مارکٹنگ فائنانس یومن ریسورسی میننگمنٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کے بعد ہے ڈبل میجر جو ہیں اس میں ہے ڈی بی اونرز ودڈبل میجر ان فائنانس ان مارکٹنگ بی بی اونرز ویڈبل میجر ان سپلی چین میننگمنٹ اینڈ مارکٹنگ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جو اس کا سیٹا مجید سکول of liberal arts and social sciences اس میں ہے با owns in social sciences in major in liberal studies با owns in social sciences with major in liberal studies and minor in media studies با owns in social sciences and major in liberal studies in minor in threat film and tv اس کے باہر سکول of media and mass communication اس میں ہے department of journalism and mass میڈیا mass communication اس میں ہے با owns in social sciences with major in media sciences بیس owns in social communication and new media technology ایم اے mass communication department of theater film and television با owns in social sciences with major in theater اس کے بعد ہے film and tv studies ms film and tv اور یہ جو پروگرامز ہیں ان میں ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں اس کے جو سکولرشپ دیکھ لیتا ہے scholarship کن کونسی ہیں scholarship میں ہمارے پاس جو merit based scholarship ہے اس میں up to 75% جو ہیں candidate will outstanding academic performance in intermediate equivalence اور بی اے ڈگری اگر آپ کے آپ کے اچھے marks ہیں تو اگر آپ پہ نہیں کر سکتے یا آپ کا کوئی وجہ ہے تو اس میں merit based ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے 75% آپ کو less ہوگی merit based پہ تو آپ merit based پہ apply کریں گے اگر آپ کے a level a level اور اس کے بعد بی اے ایس سی ڈگری پروگرام اچھے marks ہیں تو اس کے بعد need based ہے اپ تو 50% financial assistant upon verification of financial hardship اگر آپ کی کوئی بھی مجبوری ہے کوئی solid reason ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو 50% جو ہے وہ less کی جائے گی need based پہ application meeting both criteria can a while scholarship up to 100% far heavier terms and condition apply جو بھی ان کی terms and condition ہوں گے وہ لازمی apply ہوں گی ٹھیکیا تو اس میں آپ کو 50% جو ہے وہ need based پہ ملے گی اور 75% جو ہے وہ merit based پہ آپ کو مل سکتی ہے اس کے بعد جو اس کا جو location ہے وہ یہ ہے کہ main campus 13 kilometer of token niazbeck riven road tarogli lahore 5370 اس کا جو code ہے اس کے بعد پاکستان میں اس کے بعد اس کی جو website یہ ہے اگر آپ کی کوئی بھی quri ہے وہ آپ call کر سکتے ہیں ان سے 03042381001056 ان پہ آپ call کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ email بھی کر سکتے ہیں admission at the rate of bnu.du.pk تو اس کے بعد آپ چلتے ہیں کہ اس کے official website پہ تو میں اب یہ آیا ہوں اس کی جو official website ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو university کا تھوڑا سا interview دیکھنے کو مر رہا ہے یہ آپ interview دیکھ سکتے ہیں ادھر نیچے apply hair کا option بھی مر رہا ہے آپ نے apply کیسے کرنا ہے تو وہ بھی ہم دیکھیں گے apply کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا criteria کیا admission تو criteria کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو bnu admission میں اس میں apply کیسے کرنا ہے apply کے لیے ہمیں online application form جو ہے اس پہ ہم نے جانا ہے تو وہاں سے ہم نے apply کرنا ہے اس میں تو application جو submission کروانی ہے اس کی ساری انہوں نے کہا ہوا ہے کہ other schools three thousand اگر آپ نے transcript or demand pay order اگر کرنا ہے transmit لینا تو اس کی fee علیت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد admission criteria بھی یہ بی ایسی ons پروگرام کے لیے ہے ایپ پہ at least second degree ہیں یعنی کہ four ninety five marks آپ کے ہونے چاہیے ہیں اگر آپ بی اے یا بی ایسی ons میں پروگرامز منویشن لینا ہے o level athlete six subject in i bbc equivalence and three a levels advance sub slightly a s will not be taken into account high school diploma and international bican bicaragate result with at least two پینڈ فائف c gpa اس کے بعد آپ کا بی ایسی میں اگر آپ کا ہونا چاہیے تو آپ کا two پینڈ فائف جی بھی اگر آپ کی semester base ہے تو اس کے بعد ہے minimum fifty five percent marks in intermediate are a level are eligible to apply in bb earners آپ کے جو minimum marks ہیں وہ fifty five percent وہ تو اوپر لی وہ four ninety five اس میں سارا ہوگا otherwise آپ کے جو بی ایسی ہے اس میں fifty five percent ہونے چاہیے ہیں اگر آپ نے eligibility کے لیے آپ کے a level میں لازمی ہے marks اس کے بعد ایم اے ایم ایم ایسی پروگرام کے لیے بیکچر ڈگری ہے انہی یومینٹی آف سائنسیز فرامہ ریکرگنائز فورن اور لوکل کالج یونیورسٹی فید مینیمم سیکنڈ ویجن آپ نے ایم 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 ایسی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کی سیکنڈ ویجن لازمی ہونی چاہیے اس کے بعد ایم 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 فیل کے لیے اس کے اس کے لیے سیم سکسٹین ایئر اف ایڈوکیشن وید بی اے انہیم فرامہ ریکرگنائز یونیورسٹی سے ہونی شاہیے اور اس کا جو چیزی پی ہے وہ ہونا چاہیے ٹو ٹپرٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یا جنرل ٹیسٹ فرände نیشنل ٹیسٹنگ سرورس آپ کا یہ ایک ٹیسٹ جو ہے یہ کلیر ہونا چاہیے پی ای 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 ایٹین یو ای ای ہو کشن ایک کرنایز یونیورسٹی سے کمپلیٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد 손ا peaceful پی ایچ ڈی مینی ویم سی جی پی ہونا چاہیے وہ آپ کا تھری ہونا چاہیے ایم ایس آر ایم فیل فسٹ ڈیویجن ان اینویل اگر آپ کا اینویل بیس ہے تو آپ کی فسٹ ڈیویجن ہونی چاہیے پی ایچ ڈی ایڈمیشن کے لیے اس میں گیٹ اور جی آری دونوں لازمی ہیں اس کے بعد آر ایڈوکیشنل ڈیوار ڈاکومنٹ جو بھی ہوں گے آپ کے وہ ایچی سی سے اپروو ہونے چاہیے ٹوٹلی اس کے بعد ہے کمپری انسیف اگزامینیشن ہوگا اس کے بعد ایٹین کریڈٹ آور کا کورس بھی دی ایسینشل بیفور تھیسیز اور آپ کی سارے تھیسیز جب وہ پورے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ایٹین آور کا کریڈٹ آور کا کورس ہوگا اس کے بعد میں آگا ہوں اس کے اپلائی کے پیج پہ تو ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کا لنک آپ کو ڈسٹریپشن میں مل جائے گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو پروسیجر سارا میں ادھر بتا دیتا ہوں اور لنک آپ کو ڈسٹریپشن میں مل جائے گا تو س پہ بھی ہم اپن کلک کر رہے ہیں پلاس او لے اپشن پہ تو جو جو ڈگریٹ ساری جتنی بھی میں نے بتائی ہیں جن میں ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں ان میں جب بھی ہم نے اپلائی کرنا ہے تو آگے یہ دیکھیں یا میرے پاس بلو آئیکن آ رہا ہے اپلائی نہ ہو ہم نے جس میں بھی اپلائی کرنا ہے آپ کا جو بھی سکول آف بزنس کے رلیٹڈ یا کوئی بھی فلم ان ٹیلی ویجن اس کے بعد انہوں اپنے شفٹنگ بھی دیا مورننگ یا ایمننگ جو بھی ہے اس میں زیادہ تر مورننگ کی نظر آ رہی ہے مجھے تو ایمننگ کے بھی تک ایک بھی نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے اپلائی کرنا ہے اپلائی نہ ہو کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنے ریکوائرمنٹ بغیرہ دینی ہے اپنی کی جو بھی ہوں گی اور اس کے بعد جب آپ اپنی ریکوائرمنٹ دیں گے اس میں یہ دیکھیں ابھی میں نے جب لوگن اپلائی کے لیے کیا تو اس میں سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں ریجسٹر ہونا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایمیل دینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا فون نمبر دینے کے بعد آپ نے پاسفرڈ دینے پاسفرڈ اور کنفرم پاسفرڈ کرنا ہے جب آپ کنفرم پاسفرڈ کر دیں گے تو آپ ایسے ریجسٹر ہو جائیں گے اس میں آپ کیونکہ یہی کورس میں اپلائی کرنا ہے جب آپ ریجسٹر ہو جائیں گے تب آپ نے کرنا ہے لاؤگ ان تو یہ تک یہ اوپر لاؤگ ان کو آپشن آ رہا ہے آپ نے ادھر لوگ ان پہ کلک کر دینا ہے جب آپ لوگ ان پہ کلک کریں گے جو بھی آپ کو ایمیل بھیجی گئی ہوگی وہ آپ نے کنفرم ایمیل کرنی ہے کنفرم ایمیل کرنے کے بعد آپ نے ادھر ایمیل دینی ہے اور نیچے پاسور دینے ہے جب آپ پاسور دیں گے اس کے بعد آپ لوگ ان ہو جائیں گے جب آپ لوگ ان ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کا جو بھی آپ نے جس میں بھی اپلائی کیا ہوگا وہ آپ کی انرولمنٹ آپ کو شو ہو جائے گی اگر نہیں ہو رہی ہوگی تو آپ نے ادھر سے سلیکٹ کرنی ہوگی کہ میں نے اس میں ایڈمیشن لینا ہے اس کے علاوہ بر آپ کا کوئی بھی اس کے علاوہ بی این یو اون لائن ایڈمیشن کے بارے میں کوئی بھی کیوری بھی گئی رہا ہے تو آپ ادھر سے یہ دیکھیں ساتھ ان کی ویڈیو بھی انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے سارا اس میں پرسیجر موجود ہے سیم پرسیجر ہاری یونیویسٹریز کا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتا دیا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو آپ نے اگر کسی اور یونیویسٹریز میں بھی اپلائی کرنا ہے تو سپرنگ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے ایڈمیشن جتنی بھی یونیویسٹریز میں اوپن ہوئے ہیں ان کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے پلی لیسٹ ساری ایکسیس کر لیں آپ لازمی کیونکہ آپ کسی بھی جو بھی آپ کو پسند ہے جس یونیویسٹری میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی یونیویسٹریز ہوتی ہیں ان کی ڈیٹ یوں ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تو آپ لازمی اکسیس کریں پلی لیسٹ کو تو آئی اوپ سار کے ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی آپ کی سمجھ بھی بہت زیادہ آیا ہوگا اپنے مزبان کو دیجئے اجازت چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو ایڈیو کے ریلیٹی اور آل یونیویسٹریز کے ریلیٹی آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے اس کے علاقہ ہم اس کے کورسز ویڈ ایکسل اور پاور پائنٹوں کا آپ کو بہت دیپلی بیگنر ٹو اڈوانس آپ نے اسائنمنٹ کیسے بنا نہیں ہے اور آپ نے پلیجرزم کیسے ریموو کرنی ہے وہ سارا آج ہم آپ کو آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے وہ بھی ہمارا کورس آنے والا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے تو اپنے مزبان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کور نئی ویڈیو میں اوکے بھائی اللہ حافظ